اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی عطویات میں ایسا نہیں ہے اور کیمیکلی میڈیسین جو بات لیتے ہیں تو اچھا سب سے بہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تائرائیڈ ہے کیا کیا اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ڈائیبیٹک کے حالے سے بات کرے ہیں یا کسی بھی ڈیزیس کے حالے سے بات کرے ہیں تو ہم پیشنٹ کو ڈاکٹر بنائے وہ والا ڈاکٹر نہ بنائے کہ جیس گھر میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو تو وہ اس کے گھر میں جتنی بھی اٹھنڈنٹ ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں انہیں پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ گنتی کی عطویات ہیں اور وہ عطویات کیمیکل پر مبنی ہیں قدرتی تو ہے نہیں جڑی بھوٹی کہ ایک جڑی بھوٹی مزاج پر کام کر کے دس بیماریوں کو ختم کریں اگر آپ نے نام لینا مناسب میں یہ مکر نام لے دیتے ہیں گیٹرل آپ نے دینی ہے پیشنٹ اور اس نے صرف ڈائیبیٹک کو یہ کنٹرول کرنا ہے یا تو آپ اس کو کمبنیشن میں لے لیں گے میٹ فارمین کے تو وہ گیٹ فارمین ہو جائے گی اسی طرح بہت ساری میڈیسن ہے مگر ہمیں جڑی بھوٹی ہیں اس طرح نہیں ہوتی ہے تو ہم آئیں ٹاپک پہ کہ جب ایلوپیٹک میڈیسن آپ دیتے ہیں تو اس سے تیاریٹ وقتی طور پر تو کنٹرول ہوتا ہے مگر ان سال دو سالوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اور بعد ممیشن آپریشن کی طرف چلا جاتا ہے الحمدللہ ہمارے تین کیس آج سے مہینہ بھر پہلے ہم نے سٹارٹ کیے تھے ملتان میں اور بڑے ہائی پروفائل کیس ہیں دیفنیٹی ہم کی ویڈیو بنانا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیننٹی ایٹی پرسنٹ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کی ویڈیو ہم نہیں ڈال سکتے ہیں کہ بھئی ان کا تاریٹ ٹھیک ہو گیا دیاریٹ ٹھیک ہو گیا کچھ دیفنیٹی آپ جانتے ہیں کہ عام فورسز کے حوالے سے ہوتے ہیں کچھ میڈیا پرسنز ہوتے ہیں کچھ ہمارے اس طرح کے دینی مذہبی سکولرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کچھ پولٹیشنز ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیوز ہم نہیں ڈال پاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اس طرح کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں جو ہائی پروفائل ہیں جو میڈیا پر اس طرح نہیں آسکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ اگر ہم شو بیس کی بات کریں تو آرڈی پیڈ ہوتے ہیں تو وہ کمرشل ایک ایڈ ٹائپ بن جاتا ہے اب ہم واپس ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ تھائرائیٹ ہوتا کیا ہے تھائرائیٹ دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تھائرائیٹ وہ ہارمون ہے یہ جلیٹ کرتا ہے تھائرائیٹ ایک تکلی کی طرح ہوتا ہے بکل تکلی کی طرح یہاں ہوتا ہے اور جب لڑکہ یا لڑکی بالک ہوتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی یہی ہے کہ یہ جو بھل جاتی ہے اگر آپ کسی نامالے بچے کو دیکھیں گے تو یہ تھائرائیٹ کا یہ ہوئی ایسا یعنی یہ ابرہا نہیں ہوگا اب اس کی ریسپونسبلیٹی کیا ہے اس کی ریسپونسبلیٹی ہے آپ کی باڈی میں ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا دیفنیٹلی یہ کامیون بھی کرنا ہوتا ہے مگر جو مین آپ کے جو انزائن ریلیس کر رہا ہوتا تھا تھائرائیٹ بہت سارے یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ مدر اوف انزائن ہے باڈی کے اندر اور بہت سارے انزائن کا فادر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریسپونسبل ہے آپ کے جسم میں جو سیکشول نظام ہوتا ہے وہ بھی اس کے علاوہ ٹمپریچر دی ایون کہ آپ کے ہارٹ کے معاملے کو آپ کے سمک کے معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تھائرائیٹ کہ اس کی جو انزائن وریز ہوتا ہے اب تھائرائیٹ کے پیشن کو کیا ہوتا ہے جو عام فہم دیکھنے میں آیا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کارڈیولوجی کے حوالے سے جو سسٹم ہے اینڈ کارڈیو سسٹم ہے وہ ڈسٹرگ ہوتا ہے آپ کا ڈائیسٹرگ سسٹم ڈسٹرگ ہوتا ہے آپ کا بوڈی ٹیمپریچر ڈسٹرگ ہوتا ہے پھر اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو بڑا ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اوبیسٹی آپ کے ہارمونل نوڈسٹرگنس کی بیماری اور تھائرائیٹ کی تینوں چیز چیز خواتین ہوں گی جسے میں غیر ضروری بال لکھرنا شروع ہو جائیں گے مرد خواتین میں موٹا پا آنا شروع ہو جائے گا خاتون ہے تو بانچپن مرد ہے تو بانچپن مردانہ ذرانہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ مریضوں کو بات میں یہاں پہ باقاعدہ پھولنا شروع ہوتا ہے تو ہم نے تین کیس کی ہے الحمدللہ وہ لیکاور ہو گئے بیسے تو لا قداد کیس کی ہے تو آج انہی کیس کی طرف سے کچھ یہاں پہ کمیونٹی کے طرف سے انگوائٹ تھا تو سوچا کہ ایک ویڈیو آپ کے لئے بنائیں کہ تھائرائٹ ہوتا کیا ہے تھائرائٹ میں کرنا کیا ہوتا ہے اور بس یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو میں نے کچھ چیزیں نوٹ بھی کی تھی مگر وہ تقریبا تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ موٹا میٹاگولیزم کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے باڈی کی تھائرائٹ کے حوالے سے تو یہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کیوں ایس نامی ایک میڈیسن اور ایفور نامی میڈیسن اگر آپ کو ایدھر ڈیزیز ہے مزاج کا مسئلہ تو اور بھی کچھ ایٹ کر دیں گے تو جب آپ یہ میڈیسن لیں گے تو بی دینار پونٹی فور آر آپ کا اگر یہ سوالی ہو چکا ہے سو جن آ چکی ہے پرم آ چکا ہے تو اس میں کمی شروع ہو جائے گی اور اور آپ کا جو درد ہے وہ درد ختم ہو جائے گا کچھ مریضوں کو درد بھی نہیں ہوتا کچھ کو بہت شدید درد ہوتا ہے کچھ کو بعد میں درد سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹاریٹ کے لیے رابطہ کیجئے جڑی بوٹی سے تیار دواں ہم شہر کے ساتھ کھانے کو بتاتے ہیں اور اس کیونکہ یہ جڑی بوٹی سے بنیئے یہی دواں گلے کے تمام پرابلم ایون کے کینسر تک میں بھی کارمات ہے ایون فیور تک میں بھی کارمات ہے اپرارٹی ایک پیشن کو ہو گیا ہے رسپیٹر ٹیٹ انفیکشن تو تیاریٹ کے لیے ضرور رابطہ کیجئے جب اور یہ ان مریضوں کی طرف سے ملتان شہر نے سب بوجود ہے تو یہ ویڈیو بنائی ہے تو دعاوں کا تعلیم آخر تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں ڈائیوٹریز کے کچھ کوسچن ہیں پیشن کے اعتبار سے یہاں کچھ طبیب کیمنٹی نہیں ان کے طرف سے بھی کچھ کیورنگ سامنے آئی تو وہاں بسکرس کرتے چاہیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں ان ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ توسر مجھے بیٹی سبب آمیلیبل ہے ڈاکٹر فائی مربریس کے نام سے السلام علیکم ورحمت اللہ